3 2 1 السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت ہمی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں سمیت رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور آپ کو سادہ خوش رکھیں آمین پچھلے ولاغ میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھا گارلک چیز بریٹ بنانا سکھایا تھا جو کہ بچوں کا بھی فیورٹ تھا اور میرے تو خیر ہمیشہ ہی سے رہا ہے میں کھانے کے ذرا تھوڑا بڑا چوزی سا ہوں لیکن بہرحال جو کھاتا ہوں وہ ہلتھی کھاتا ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی بھی جان کی اور صحت کی حفاظت رکھے اور میری بھی صحت کی حفاظت رکھے آمین آج کا ولاغ تھوڑا سا سپیشل ہونے لگا ہے یہ وہ آئٹم میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جو کہ کانٹیننٹلی یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں اس کروشان ذرا تھوڑا کم ہے لیکن بہرحال کھانے میں آسم جس کو دارچینی ہی کھانی ہے وہ اس ولاغ کو دیکھے اور جس نے نہیں کھانی ہے وہ بھلے اس ولاغ کو سکپ کر دے لیکن بہرحال سارے فوڈز کے بارے میں پتا ہوں انٹرنیشنلی اور لوکلی کیش چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے تو اسی لئے آج ایک سپیشل ریکویسٹ آئی تھی یورپ سے ہی آئی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آج آپ کو سینمن رول بنانا سکھاؤں تو آج کی ریسپی ہے سینمن رول تو چلیے ولاغ کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے آدھا کپ پانی لے لینا ہے اور آدھا کپ دول لے لینا ہے یہ تھوڑے تھوڑے وارم ہونے چاہیئے لوک وارم جس کو ان کو بولتے ہیں یعنی کہ نیم گرم سا پانی اسے آپ نے ایک بڑے میں تین ٹیبل سپون آپ نے شگر ڈال دینا ہے بیچ میں دو ٹی سپون آپ نے خمیر ڈال دینا ہے یعنی خمیر ڈال دینا ہے آدھا ٹی سپون آپ نے سالڈ کسٹ میں ڈال کے گھول کے دس منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا مکس کرنا ہے دوبارہ سے اس میں تھوڑا سے ببل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دس منٹ کے اندر تھوڑا سے ببل چھوڑ جاتا ہے خمیر جب بھی پھولتا ہے تو ببل چھوڑتا ہے دو کپ آپ نے میدہ لے لینا ہے وہ مکس کر لینا ہے اور حسب زائقہ جو ہے نا دو پنچ کہلیں سالڈ کی آپ نے ڈال لینا ہے اسے آپ نے شان لینا ہے اس بال کے اندر ٹھیک ہو گیا اب آتا ہے مرحلہ ذرا تھوڑا سا مشکل جس سے ساری خواتین جان چھڑاتی ہیں اور وہ ہے گوندنے کا گوندنا تو پڑے گا گوندے بغیر تو روٹین بنتی اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے نا حسب ضرورت نیم گرم پانی بیچ میں ڈالتے رہیں جو ہے نا تاکہ وہ سافٹنس اس کی برقرار ہے اسے جب آپ اچھی طرح سے نیٹ کر لیں جب وہ دیکھیں کہ ہاں جی وہ خوشکی والا انصر اس کے اندر ختم ہو گیا اور وہ باقیدہ ویل کمبائن ہو گیا ہے تو اس کے اندر آپ نے تقریباً پندرہ گرام بٹر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نا بٹر ڈال لیں کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے گوندنا ہے نیٹ کرنا ہے تاکہ بٹر مکس ہو جائے ٹھیک ہے نا اور اسے تھوڑا سا اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی کو غصہ نکالنا ہے تو آپ آٹے میں نکال دیں اور اسے تھوڑا سا دو تین دفعہ پٹک دیں ٹھیک ہے کسی اور کوئی پٹک دیجئے اللہ کا واسطہ ہے میرا جو ہے نا وہ کیس بس بن جائے گا ہاں آٹے کو پٹک دیں اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے ویل کمبائن ہو گیا ہے اسے آپ نے بال میں سے نکال کر اس کو بال کو گریس کر لینا ہے بٹر سے یا آئل سے اس میں دوبارہ سے آٹا سیٹ کر کے اس کے اوپر کپڑا دے کر کور کسی طرح سے بھی کور کر کے یہ اگر آپ رکھیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا بہت ہی سپر ریزلٹ آئے گا لیکن تقریباً یہ ایک گھنٹہ جو ہے نا یہ سائٹ پر رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ پروفنگ کی طرف چل جائے یعنی وہ پھول جائے کسی کا موہ پھولا ہوتا نا گھسے میں وہ پھول جائے یعنی اس کا سائز ڈبل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جب دیکھ لیا کہ وہ ڈبل ہو گیا سائز تو اسے آپ نکالیں اس کے اوپر پنچ کریں ٹھیک ہے نا ہول کر دیں پنچ کر دیں اسے نکالیں دوبارہ سے اس اس طرح سے نیٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اس طرح سے نیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بہت ہی اچھا ویل کمبائنڈ اور سولیڈ شیپ میں آئے گا لیکن بنے گا سوفٹ ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نے یہ سارا گون لیا یہ آپ نے رکھتی ہے اس سائی پر اب آپ نے لے لینا ہے جناب بٹر تقریباً 50 گرام 50 گرام بٹر لے کے اسے ہلکا سا ملٹ کر لیں مائکرو ویب میں تقریباً کوئی بیس سیکنڈ کے لیے اسے ملٹ کر لیں اس میں آپ نے ڈالنی ہے آدھا کپ آدھا کپ براؤن شگر ڈالنی ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ سینمن پاورڈر کا ویسے ایک ٹی سپون ڈالنی ہے لیکن ہمارے ہاں روشان کیونکہ سینمن کا کم ہے تو آپ نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے یا اگر آپ ایک ٹی سپون ڈالیں تو انہیں آپ اچھی طرح سے رول کر لیں مکس کر لیں اب آپ نے اس کے اندر ایک آدھا ٹی سپون جو ہے بنیلا ایسنس کا ڈال دینا ہے انہیں آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ مکس ہونے کے بعد آپ نے دو لینا ہے دو کو آپ نے بیل لینا ہے ٹھیک ہے نا؟ ایک سایڈ جو ہے ایک فٹ کی ہے تو دوسری سایڈ جو ہے وہ آدھا فٹ کی ہونی چاہیئے اس کی ان سے بلے آپ لی جائے گا جیسے آسانی ہو آپ کو لیکن باہر ہے ریکٹینگل جو ہے نا؟ مربع شکل جو ہوتی ہے نا؟ لمبی سی چاکوترہ جس کا املے کسی زمانے میں بولتے تھے چاکوتری شکل میں آپ نے اس کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے نا؟ سینمن اور براؤن فگر کا جو پیسٹ بنایا تھا بھٹر کا وہ آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے جیسے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دینا ہے اچھا اب آتا ہے مرحلہ تھوڑا سا سینسٹیپ اب آپ نے اس کو کرنا ہے رول اب آپ نے بڑی والی سائٹ سے کرنا ہے تو وہ تھنڈ بنیں گے اور اگر آپ نے چھوٹی والی سائٹ سے کرنا ہے ایک فٹ والی سائٹ سے کرنا ہے تو وہ تھوڑا سی موٹے آئیں گے یہ ٹھیک ہےか آپ روائیٰ اس طرح سے trabalho یہ رانی ٹھیک نہ کیلٹ لی ہے آپ نے اس طرح سے instead نہ کرنا ایس طرح سے کرنا یہ با کوئی کے بدان ذіє Worgu اس دنکل تک تو اس Glad باہرال اسے رول کر لیجئے رول کرنے کے بعد جب اس کا ایج آنے لگے بلکل جواب ایج اس کو تھوڑا سا اٹھا کر اس طرح سے ایج کو دبا دیں تاکہ وہ پھٹے کیونکہ جواب اس کو اون میں رکھتے ہیں تو یہ پھٹا ہے تھوڑا سا پھٹے گا تو وہ ایک جو کونہ ہے اس کا اوپر والا ہوا ایسے کر کے باہر نکل آتا ہے وہ چیز نہیں ہونے چاہیے یہ اچھے شیف کی علامت نہیں ہوتی لہذا آپ نے اس کو اچھا طرح سے جو کمبائن کر لینا ہے اگر آپ کو گول ٹرے ملتی ہے تو آپ گول ٹرے رکھ لیجئے اور اگر آپ کو سکوئر ٹرے ملتی ہے تو آپ سکوئر ٹرے رکھ لیجئے ٹھیک ہے نا ڈیپینڈز آنی ہو ویسے ان کو جو کمبائن ہونا چاہیے سب کو تقریبا اس میں آپ کے نو تک کے رول بن جائیں گے ٹھیک ہے نا آٹھ سے نو رول بن جائیں گے آپ کے راؤنڈ میں رکھنے ہیں اس کو بٹر سے گریس کر لیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے نا اس کے اندر رکھ لیں اور اراؤنڈ میں رکھیں اس کے ایجز کو کوشش کی جائے کہ وال جو ٹرے کی وال ہوتی ہے اس پر جو ایج بن رہا ہے نا آخر والا لاس والا کونہ وہ دیوار کے ساتھ لگ رہا ہو ٹھیک ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگ رہا ہو ٹاکہ وہ پھیلے نہیں مزید سینمون پیسٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو یہ سینمون پیسٹ ہی بنانا ہے آپ اس کے پر سٹوبری اور اس کے پر چیز آپ اس کے پر چیز اس کے پر جب رہا ہوا ٹھیک ہو گیا باہرال میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں تو سینمون پیسٹ کیلئے آپ ہونے پرسنیت کر لینا ہے دھاگہ لے اور اس سے تقریباً ایک انچ کے پیسٹ روز میں سے پریکش پڑک پر کے دھاگے کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا دنٹل فالس سے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہر حال فائن وہ تھوڑا سا دھاگے سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے رول بنا کے سنٹر میں پہلے ٹرے کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اردگر آپ نے اگر راؤنٹ رے ہے آپ کی تو اس کے اردگر آپ نے رکھ لینے جتنے بھی آپ کے آئیں اسے آپ نے پری ہیٹڈ آون میں تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک رکھنا ہے ون سیونٹی ڈیجیس انٹیگریٹ پر اور آپ کے سنٹر رول کیار ہو جائیں گے اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نے اس کو رکھنے سے پہلے اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کے پر بلیک کرنس یعنی بلیک ریزنس کالی کشمش اس کو بولتے ہیں چھوٹی والی ہوتی ہے ذرشک بھی بولتے ہیں جس کو وہ بھی آپ اس کے اوپر سپرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑا سا دبا دیں تاکہ وہ بھی کپ ہو جائیں اس سے فلیور بہت نانس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ذرا کشمشی سی چیز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پر جو بھی فروسٹنگ آپ نے ڈالنی ہے چیز والی فروسٹنگ ڈالنی ہے تو دو چمچ چیز کے لے لیں تیز کریم کے لے لیں دو چمچ فریش کریم کے لے لیں ٹھیک ہے نا اور چار چمچ جو ہیں نا وہ شوگر پاودر کے لے لیں انہیں تھوڑا سی دیر تین سیکنڈ تک تقریباً میکروویو کر لیں ملٹ کر لیں اچھی طرح سے یہ فروسٹنگ آپ اس کے پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ فروسٹنگ لازمی ہوتی ہے کیونکہ وہ خوش خوش کچھا نہیں لگتا تو فروسٹنگ کے زیادہ پچھے پسند کریں گے اس کا اس طرح سے یہ شیپ نکلتی ہے اس کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ مروریس ہے بریک فرسٹ میں کھائی ہے یہ تھوڑا سا وارم سورف ہوتا ہے اس سے آپ ریفریجیٹر میں تقریباً کوئی ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہفتے تک سی سٹور کر لیتا ہے بریک فرسٹ میں بہت اچھا لگے گا آپ کو شام کی چائے میں بہت اچھا لگے گا لائٹ سا فوڈ ہے چیپ ہے اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے بٹرل سکپ کر کے اگر آپ آئل بھی یوز کرتے ہیں ساتھ تو ڈائٹ اس ویلن گوڈ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے تو بس اپنے کچن کو لائب رکھی اپنے آپ کو بھی لائب رکھی اپنی فیملی کو بھی لائب رکھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھی جمیل احمد کو اجازت دیجئے اگلے بلوگ میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی